موسیقی آئیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی کمالیہ شہر اور اس کے مضافاتی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ مسلہ دھار بارش کا سلسلہ وقفے وقفے کے ساتھ سولہ گھنٹوں سے جاری ہے جس سے نشیبی علاقے زہر عاب آ چکے ہیں کمالیہ کے مختلف محلہ جہات اور بزاروں میں بارش کا پانی گھروں اور دکانوں کے اندر داخل ہو چکا ہے بارش کے باعث بجلی کی فیلڈ ٹرپ ہونے سے بارہ گھنٹے تک شہر بھر میں بجلی کی فرامی مغتر رہی رانہ غلام حصول نمائندہ این این ٹوانٹی فور نیوز کمالیہ اسلام آباد سے اپلیٹ کریں گے جی شیخ عرشد محمود کی رپورٹس کے مطابق احتجاز کا مسلسل آچمہ روز بحریہ سیوک سنٹر نوجوان کا آج پہ روز بھی احتجاز ہاری مسال سنٹر کے نام پر جسم فروشیر منشیات کہنے والے بلاخر علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اسلام آباد بحریہ سیوک سنٹر مسال سنٹر کی آر میں بڑے بمانے پر مقب قسم کے اسٹرائم ہونے لگے آوہام اور نوجوانوں کا آج آج پہ روز بھی احتجاز ہاری بحریہ انتظامیہ اور متلکہ پولیس وعدہ کر کے مکر گئی اسٹرائم پیشہ افراد کے ہاتھ اتنے لمبے اور باصر بھرپور احتجاز کی باوجود وہ ان مسال سنٹرز منشیات فروشوں اور جسم فروشوں کے خلاف قانونی کروائی کرنے سے غریصہ زلین انتظامیہ اسلام آباد آج اسلام آباد اور بحریہ انتظامیہ کے غیرت نہ جاگ سکی نوجوانوں کے حوصلے آج آج پہ روز بھی بھرپور طریقے سے حوصلہ مند اور مضبوط ہیں اور امید کے ساتھ پر امید ہیں کہ انہیں جتنے بھی روز احتجاز کرنا پڑا وہ گھرنا ہونے دھندے کے خلاف اپنا بھرپور احتجاز زاری رکھیں گے پر امن احتجاز آج پہ روز میں داخل ہے اور احتجاز پر امن ہی رہے گا متاثرین نے دو ٹوک بیان جاری کر دیا یا جہے پیریا سیوک سینچر اس وقت جرائن پیشہ افراد کا مسکن بن چکا ہے جہاں پر ہر قسم کی منشویات جسم فروشی اور اس کی آرڈ میں دیگر کتنے دھندے جن میں خواتین اور بچوں کا اغواہ کر گئی ہم پر سودے واضح بھی کی جاتی ہے مگر انتظامیہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہی اور قانونی کروائی کرنے سے گھریزہ ہے خبر شامل کرتے چلنجی اب جلالپور پیروالا سے ملک بلال جہا کی ریپورچ کے مطابق ظالم خوان کا اپنی ہی بیوی پر وحشیانہ تشدد بیوی شدید تشدد سے بہوش دانہ سازر جلالپور پیروالا کے حدود میں ظلم کے انتہا ہو گئی ظالم شوہر نے اپنے ہی گھر والی پر وحشیانہ تشدد کیا کمرے میں بند کر کے بجلی کی وائر سے ماسوم بچوں کے سامنے شدید تشدد کا نشانہ بناتا رہا بیوی اور بچوں کی چیخوں پکار سنکر اہل محلہ ہی کچھے ہو گئے اور ظالم سے ماسوم بیوی کو آزاد کرایا اطلاع ملتے ہی زخمی شدہ بیوی کے بھائی اور ماں موقع پر پہنچ گئے اس دوران پولیس ہیلپ لائن وان فائیو پر بھی کال کی گئی تو پولیس کے بہادور جوان دو گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی نہ پہنچ سکے جب بھائی زخمی بہن گوتے سیل ہیڈ کوارٹر ہاسپیٹر لائے تو یہاں پر بھی زخموں پر مرحم نہ لگائی گئی مسلوم کی فریاد ہے سرکل انچاز جیس پی مہر بشیر حراج جسے جتھانا سجد ہے کہ ظالم کو پگٹ کر اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کروائی عمل میں لائی جائے کوچی بیراش میں مسلسل پانی کی سطح بھڑتی جا رہی ہے اس وقت پانی کرویلا اب پر تین لاکھ چونتیس ہزار دو سو تینتیس ہزار کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ سٹیڈیم کی بات کریں تو تین لاکھ دو آزار کیوسک پانی کر رہا ہے جبکہ کوچری کے دو گاؤں دریائے سن کے لپیٹ میں آ سکے ہیں کوچری سیٹی کو بھی خطرہ لاکھ ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائند انیان ٹوئنٹی فور نیوز ایش ٹی آم بیٹنلی سے اس وقت جو ہے میں کوچری سٹیل ڈاؤن جو ہے بیراش پر موجود ہوں آپ کو بتاتا جلوں کہ یہاں پر مستثل پانی کی سطح جو ہے بڑھتی جا رہی ہماری بات ہوئی ہے آپاشی عملداروں سے ان کا کہنا ہے کہ کوچری بیراش پر جو ہے اس وقت سیلا پی ریلا جو ہے تیس لاکھ چونتیس ہزار دو سو تینتیس جو ہے ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ ڈاؤن کی بات کی جائے تو ڈاؤن پر جو ہے تین لاکھ بیس ہزار کیوسک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے جی کوچری کی علاقہ ببر سٹاپ پر برسات کا پانی دو فٹ تک جمع ہو گیا اندازامیاں غائب اب آپ میں نمائندے بھی نظر نہ آئے ایشیا کی سب سے زیادہ بجٹ رکھنے والی میونسپل کمیچی بولڑی ہے مزید افصیلات چاندھ ہیں آمیر علی سے بلکل اس وقت میں موجود ہوں ببر سٹاپ پر جہاں پر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ مستثل بارش پڑھنے کی وجہ سے اور میونسپل بولڑی کی نائلی کی وجہ سے جو ہے کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی جو ہے اس وقت پانی یہاں پر کھڑائے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ میونسپل بولڑی جو ہے ایشیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ کمیٹی بھی کہا جاتا ہے اس کی چار کروڑ جو ہے وہ ہر منتھلی جو ہے بجٹ بھی آتی ہے لیکن لگتی کہاں ہے یہ کچھ بتا نہیں آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے یہاں سے کب سے پانی یہاں پر کھڑا ہے برساد پڑھتی ہے وہ کھڑتا ہے پانی تین تین پھٹ چار پھٹا ہے یہاں پر کوئی نمائندہ نمائندہ وگرہ یہاں پر روڈ آنکو رسط ہوا عوام سجو سورن میاں پس بہنٹا نہیں پو فاسی تھا وہ جو کہوں چھا یہاں یہاں کی کتا دس ہوتا پہا پانی اسٹا پہ ببر چاہوں کا دس ہوتا کاش ہے کونے پانی بھریو تھا پہا روڈے والات یہاں لگو پیا گاڑیوں ننا بار مریضہ بیتا رہتے سورن مین اسٹا پہ موجود ہوں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ہے یہ پانی میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پانی یہاں پر دو دو تین تین فٹ جو ہے یہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے اگر انتظامیاں کی بات کی جائے تو یہاں پر انتظامیاں جو ہے گہری نیند میں سوئی ہوئی ہے اب بھی تک کہ کوئی بھی نمائندہ جو ہے یہاں کی لوگوں مقامی لوگوں سے جو ہے بات چیست کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ ملسپل بولری جو ہے وہ اشیا کی سب سے بڑی جو ہے کمیٹی کہا جاتی ہے جس کی بجٹ جو ہے چھار کروڑ فی منتھ آتی ہے لیکن لگاتے کہاں ہیں یہ کچھ پتا نہیں ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ آمیلی گائن چو اینن ٹوٹی فو نیوز چام شروع جہل کی انگرو فرٹی لائزرز کے ملازم سلاح اپٹریچر زہور احمد کی حال ہے تشویشناک مہر براسرز کو عیاس کے لئے اپیل کر رہے ہیں اس وقت انگرو انتظامی علاج نہ کرانے کی صورت میں جان جانے کا خجرہ اور اپنے ادارے انگرو کے چھکے دار مہر براسرز جس کے پاس اس وقت بھی نوکری کرتا تھا ٹھکے دار کو مدد کی اپیلنگ کر رہا ہے ایک سو پرسل میٹریکل مزدوروں کو دینے کے دعوی کرنے والے انگرو فرٹی لائزرز کے وارکرز رانہ زہور احمد کی اپیل کی پکار انگرو فرٹی لائزر پلوٹ چو کے چھکے دار مہر براسرز کا کہنا ہے کہ یونینز کہاں ہیں سدوروں کے مسیحہ لیڈر کہاں ہیں ڈہرکی سے خبر شامل کرتے چلیں پی ایم ایل این سن صبح آئی نائب سلسٹ کا اندرونی سن کا وزر پاکستان مسلم لیک نون لیڈیز ونگ کی صبح سن کی سن نائب سلسٹر شہناز اکتر کا سن کا دورہ سن کے دورے پر لیڈیز ونگ کی زلیز سلسٹر محترمہ آہیر علوی کی چیم کے ساتھ ملاقات 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 میں جہر کیوں بارو میر پر ماتھیلو گھوٹکی سمیتے سیل صدور سے باپی ملاقات شہناز اکتر نے زلہ گھوٹکی کے مختلف مسائل پر خوادین سے تفصیلن معلومات حاصل کی اور ان کو حال کرانے کی بھی یقین دانی کرائی زلہ گھوٹکی میں پیپل سپاچی نے بد امنی اقواہ برائیت امان اور خوادین کے اوپر زمو ستن کی روایت قائم کی ہوئی ہے پولس ان پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام ہے سن میں پیپل سپاچی کام نہیں کر رہی اور کسی کو کرنے بھی نہیں دیتی شہناز اکتر نے کہا پاکستان مسلم لکھ نون صبح سن میں ایک طرف پیپل سپاچی کا سامنا ہے تو دوسری جانب ایمکی ایم کا سامنا کر رہی ہے شہناز اکتر کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لکھ سے ایمکی ایم کا سامنا ہے ہم اپنے قیادمیہ محمد نواز شلوہ کرتے ہیں کہ سن کی طرف بھی نظر کر یہاں کی عوام کے اوپر بھی جو ظلم ہو رہے ہیں انہیں بند کروایا جائے چوہ سادن شاہ سے خبر شامل کرتے چیلنجی ساجد حسین کی ریپورٹش کے مطابق چوہ سادن شاہ میں صبح ہونے والی بارش نے علاقے میں تباہی مچا دی گاؤن سنوالا کے کافی گھر متاثر ہوئے گاؤن سنوالا کے لوگ انتہائی لوگوں کے مکمل گھر گر کر تباہ ہو گئے ہیں عالی حکام سے ان کی گزارش رہے کہ غریبوں کے ساتھ بھی تعاون کیا جائے سحاوہ ٹرین بڑے حادثے سے بال بال بچ گئی پچری بیٹ جانے پر ٹرین امرجنسی بریک لگا کر روک لی گئی سحاوہ چنڈی پل کے قریب راوز پنی سے لاہور جانے والی ٹرین لگاتار بارش کے باعث پچری بیٹ جانے سے ٹریک سے اتر گئی مسافروں کو مشکلات کا سامنا جبکہ راوز پنی سے لاہور جانے والی ٹرین پچری بیٹ جانے پر ڈراور کی بہترین حکمت اعملی اور امرجنسی بریک لگا کر بہت بڑے ہاتھے سے بچا لیا ٹریک بہالی کا کام چاری ہے ٹریک بہالی کے بعد ٹرینوں کی عام دو رافت دوبارہ شروع کرتی چاہے گی ریلوے حکام نے بھی اپنا بیان ساری کر دیا سیل کوٹ سے خبر شامل کرتے چلنجی بینک روڈ پر مقامی ٹریول ایجنسی میں دین دھیارے ڈکیٹی کی واردہ پولیس طرح اگم تابق دو ڈاکوں نے گن پانٹ پر لاکھوں کی نکتی لاب ٹاپ پر موبائل نوٹ لیا پولیس نے مقدمہ درش کر لیا واقعہ کہ سیسٹی وی فوٹی جنرین ٹوینجی فور نیز ایشٹی کو محصول یاد رہے کہ یہ بینک روڈ روزانہ کروڑوں کھل اندین ہونے کی وجہ سے ہائی الٹ ایریا ہے سیال کوچ میں پاکستان سنی طریق اور متحدہ دنظیمات اہل سنت کے ادران نے روئے پور ایوانہ کا خصوصی وزٹ کیا حادی زبیرنت کی ریپورٹش کے مطابق روئے پور ایوانہ کے دورہ میں اسلائی امیر شمات اہل سنت غاری خزر حیاث رسوی تحسیل سزر پاکستان سنی طریق ملک آمیر اقبال قادری واری چرمن متحدہ دنظیمات اہل سنت غلام مہیو دن رحمہ انچمن طلبہ اسلام مہرزین رحمہ سنی طریق رزوان قاسی اور دیگر مذہبی زمدران بھی شامل تھے جامعہ محصید اہل سنت حنفی بریلوی میں پریس کانفرنس کا بھی نکات کیا گیا اور معززین علاقہ روئے پور نے بھی بھرپور شرکت کی زلیہ امیر شمات اہل سنت غاری خزر حیاث رسوی نے تمام تنظیمات اہل سنت کی انمانگی کرتے ہوئے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا لڑکانہ ایک بار پھر سے بادلوں کے گھیرے میں آ گیا آغا نیم اتبر ابرو کی ریپورٹش کے مطابق محکمہ موسمیات کے چاری کردہ مونسون بارشوں کی پیش ہوئی کی مطابق لڑکانہ میں گھنٹوں سے مسلسل وقت وقت سے تیز بارش جاری لوگ گھروں تک ہی محدود ہو کے رہ گیا شہر کے مختلف چوکوں اور محلو گلیوں میں شدید پانی بھی جمع ہو گیا روزی کما کر کھانے والا دہاڑی دار مزدور شدید پریشنانی میں مبتلا جھن سے خبر شامل کرتے چلیں جی پیو کپنن اٹائرڈ بلال افتخار کے آنے شہریوں کی ادعات اسی کے لیے متحرک ہو گیا سیٹلائر ٹاؤن گول مسجد میں کھلی کچھری کا بھی نکات کیا جی پیو نے متعدد شہریوں کے مسائل کو سن کر حل کرنے کے موقع پر ہی احکامات ذاری کیے جی پیو کا کہنا تھا کہ کھلی کچھریوں کا مقصد نہ صرف شہریوں کی دلیز پر ان کے معاملات حل کرنا ہے بلکہ ان ساتھے چھرائن کے لیے کمیونیٹری پولیسنگ کو بھی فروق دینا ہے سپاہ کی صلاح اور عوام کی افلاح میری اولین ترچی ہے جی پیو کا مزید کہنا تھا کہ سفارش اور مسلحت کو قنور اور انصاف پر ترچی دینے والوں کو جواب دہی کے کچھرے میں کھڑا کیا جائے گا پولیس سب سلام کو ہدایات سالی کرچوے جی پیو کا مزید کہنا تھا کہ بے کس بے سہارا اور مسلوم لوگوں کے مسائل الچانے کے بجائے انہیں بروقت حل کریں